ٹھیک ہے یہ نئی ریم ہے نیا ڈرم ہے ایش ڈی ایم کمپنی والی ڈرم ہے یہ ڈرم رسپوکو کے ساتھ ڈرم میں بناوا ہے اس میں ڈرم ایٹلس کا لگاوا ہے ڈرم ایٹلس کا لگاوا ہے ڈرم ایٹلس کی ہے یہ تین سی سارے سائلنسر ہیں یہ کٹوری والے ہیں ان پر پٹیاں لگی بھی ہوتی ہیں اٹھارہ سو پچاس روپے کا ڈائریک میں ایک چینج میں پندرہ سو پچاس روپے ڈرم ساونڈ والا بھی ہے کڑک بھی دونوں مل جائیں گے پندرہ سو روپے کا ایک چینج میں ساڑھے بارہ سو روپے کا ایک چینج میں ایل ڈی وہ گولیٹی ہے جو ہونڈا گاڑی کو لکھا دیا ہے یہ دیکھ لیں اسٹیم بلڈی کا اچھی گولیٹی کی ہے پرانے فوم کی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا کور دیکھ لیں اسے بیلڈ گولا سب کچھ لگا ہوگا یہ ایک سٹیگل لگا ہے اچھے کی پلیٹ ہے نئی پلیٹ ہے نیا فوم ہے پرانی سیٹ دے کے سولہ سو پچاس روپے کی پڑے گی اس کے بعد جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آفر لگائی دی شاید آپ کو یاد ہو جلے کی دو کلو وزن نے بوش کے ساتھ ہزار روپے کی آفر لگائی دی آج آٹھ مہینے بعد وہ آفر کنٹینیو ہے اپنے گئی دیں گے بلکل اچھی آئیٹم اچھے ریٹوں پر لے کے آئے ہیں کوئی پیکیج والا کام نہیں کر رہے کیونکہ پیکیج میں جو ہے نا وہ معاملات ایسے ہیں کہ سارا ہلکا سامان لگانا پڑ رہا ہے تو ہلکا سامان پھر کسٹمر کی کمپلین بہت ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو کی وجہ سے کسٹمر بہت آتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ بھی بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آٹھ مہینے پہلے لاسٹ ویڈیو بنائی دی اور آٹھ مہینے تک ابھی بھی ماشاءاللہ کسٹمر آ رہے ہیں اور کام کر کے دے رہے ہیں ان کو اور پیکیج ویڈیو والا جو کام ہے نا وہ ہلکا ہوتا ہے اسے پھر آپ کو بھی لوگ نیگیٹیو کمنٹ دیتے ہیں بعد نہ پھر ہمیں بھی دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پیکیج ویڈیو والا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں آپ آئیں اوپن پہ اچھا کام کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کو ریٹ اچھے ہونے والے مناسب ریٹ میں اچھا کام کر کے دیں گے اور ایکسچینج آفر لگائی بھی ہے انکہ نہیں لگی بھی ہے بلکل لگی بھی ہے گا اس کو ناراض کر کے پہلے بھی نہیں بھیجا اور اب بھی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ سبر دوستو گیا اچھا ایکسچینج میں میں آپ کو بتا دوں ایکسچینج کیا ہے جیسے آپ یہ ویل سیٹ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے طرح کیمرہ ماریے گا نہیں ویل سیٹ گا ہاں یہ آپ ویل سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ویل سیٹ ویسے 42-43 سو روپے کا ہے لیکن جب آپ ایکسچینج کروائیں گے اپنے پرانے ویل سیٹ دیں گے تو یہ آپ کو 28-29 سو روپے کا پڑے گا تو ایکسچینج یہ اوفر ہوتی ہے آپ کا جو بھی پرانی چیزیں وہ ویسے بھی آپ کبارڈ میں چلی آتی ہے یہ دکان جو علاقے کا دکان دارے وہ رکھ لیتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوگا اس کے بدلے میں آپ کے جو نا اچھے خاصے پیسے مائنس ہو جائیں گے تو یہ بڑی زبردست ہے تو ویڈیو کو اپنے انڈ تک میں ڈی ایم کمپنی والی ریمیں یا ڈرم ریسپوکو کے ساتھ کمپلیٹ پرانے دیں گے ایکچینج میں آپ کو پڑھے گا اٹھائیس سو روپے کا جی بھائی ہے تین ہزار روپے کا بیچتے ہیں اٹھائیس سو روپے کا دے دیں گے یہ اس کا پچھلا جی بھائی ہے یہ دیکھ لیں موڈی کالر والا ڈرم ہے ویل کا وزن چیک کر لیں ہم اٹھائیس سو روپے کی جوڑی پڑھے گی ایکچینج میں ڈیریک لیں گے چار آزار تین سو روپے کی دیتے گے بغیر ایکچینج کے چار آزار تین سو روپے میں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ڈیلیکس والی داروں میں لیں گے یہ آپ کو سو روپے مہنگا پڑے گا 29 سو روپے کا ویل سیٹ پڑے گا یہ ہونڈا کے ڈرم میں بناوا ہے اس میں ڈرم ایٹلس کا لگاوا ہے ایکچینج میں ہونڈا کا رکھا جینئی ڈرم لگاؤں گا دیکھا 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 بھائی سروی بانٹو بائیز کا بانٹو باغ کی جوڑی لیں گے چھہ ازار پانچو رو بھی یہ ریپ لیس میں بیڑنگ بوش سب کچھ لگے باؤں گے ڈائریک لیں گے آٹھ ہزار رو بھی بڑھے گی موٹی تاروں میں بناواؤں گا چھہ ازار پانچو رو بھی ایک چین میں بیڑنگ سب لگے ہوں گے یہ دکھا دے اس کے بعد تائر سرویس کمپنی کے اور پینثر کمپنی کے سرویس کا آپ کو پڑے گا بائیس سو پچاس روپے کا پچھلا اور اکیس سو پچاس روپے کا اگلا پینثر کا بھی یہی ریٹ ہے سیم یہ سیلنسر ہے سیونڈی یہ فینسی سارے سیلنسر یہ کٹوری والے ہیں ان پر پٹیاں لگی بھی ہوتی ہیں اٹھارہ سو پچاس روپے کا ڈائریک میں ایک چینج ہو پندرہ سو پچاس روپے کا کسی کو سیونڈی کا سیونڈی کا سیلنسر ہے اس میں بلیک کروم سب مل جائیں گے اس کے بعد ایدرابادی سیلنسر ہے ہیرو کا اس میں نرم ساؤنڈ والا بھی ہے کڑک بھی ہے دونوں مل جائیں گے پندرہ سو روپے کا ایک چینج میں ساڑھے بارہ سو روپے کا ایک چینج میں ساڑھے بارہ سو روپے کا اس میں ابھی یہ سب سے زیادہ چلنے والا رننگ پرائیڈر والا سیلنسر ہے یہ جو پرائیڈر سیونڈی کو لکھ چاہتا تھا یہ دیکھیں یہ دو ہزار روپے کا پیس ہے ایک چینج میں سترہ سو پچاس روپے کا دیکھیں گے یہ دیکھ لیں اب اس کے اوپر شو پٹی بھی بڑی لگی بھی ہوگی اوپر بھی بڑی لگی بھی ہوگی بلکل نیا زیرو میٹر سیلنسر ہے یہ شاہینہ کا سی والا سیلنسر ہے یہ آٹھ سو پچاس روپے کا ریپلیس میں یہ گیارہ سو روپے کا ڈائریکٹ ہے آٹھ سو پچاس روپے کا ریپلیس میں اس سے اچھا لیں گے ڈبل جالی والا وہ پڑے گا سولہ سو روپے کا ڈائریکٹ اور تیرہ سو پچاس روپے کا ایک چینج میں چینج میں پرانے دینے کے بعد اور ڈائریکٹ لیں گے سولہ سو پچاس روپے کا ڈائریکٹ ہے یہ ڈائریکٹ لیں گے سولہ سو پچاس روپے کے ہیں پرانے دیکھیں چودہ سو روپے کے بڑھیں گے مرگاڑ کا کلر بھی دیکھ لیں چادر میں بھی وزنی ہوگی توپ کمپنی چودہ سو روپے کا ایکشینج میں یہ سیونٹی کے گروم والے مرگاڑ ہیں سادے یہ لوکل پہ بنے ہوئے ہیں مگر اچھی چادر پہ ہے یہ آپ کو پڑے گا دو ہزار روپے کا ایکشینج میں دو ہزار روپے ڈائریکٹ لیں گے تیس سو روپے کا پڑے گا کروم مروم ہر چیز اچھی ہوگی دیکھیں بڑے بھائی اس کے بعد آپ آجیں ایل ڈی پہ ایل ڈی پہ ایل ڈی وہ گولیٹی ہے جو ہونڈا گاڑی کو لکھانتی ہے یہ دیکھ لیں اسٹیمپ ایل ڈی کا جی اوریجنل ایل ڈی ہے آپ چیک کر لیں اور ایل ڈی ہے تین کلو جتنا وزن ہوتا ہے دونوں مرگاڑ ہوگا اور اس کا کروم بھی سب سے اچھا ہے کروم کے مقابلے میں ایل ڈی سے اچھا کوئی مرگاڑ نہیں ہے یہ ایک چینج میں اکتیس سو روپے کے پڑھیں گے ڈائریکٹ میں اتیس سو روپے کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ایل ڈی کا کالا مرگاڑ ہے یہ ایل ڈی کا کالا مرگاڑ ہے یہ دو ہزار روپے کا ایک چینج میں پڑھے گا اور ڈائریکٹ میں چوبیس سو روپے کا پڑھے گا مرگاڑ یلڈی کا کالا مرگاڑ ہو س randomized کوئی مرگاڑ ایک ہے یہ سیٹ دیکھ لائیں یہ سنگل پلیٹ والی سیٹ ہے جو گاڑی میں عموماً لگتی آتی ہے جی اچھی کولیٹی کی ہے پرانے فوم کی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا کور دیکھ لیں اسے بیلڈ گولا سب کچھ لگاؤ گا یہ ایک اسٹیگل لگاؤ ہے اچھے کی پلیٹ ہے نئی پلیٹ ہے نیا فوم ہے پرانی سیٹ دے کے سولہ سو پچاس روپے کی پڑے گی ڈائریک اٹھارہ سو پچاس روپے کی پڑے گی یہ فوم دیکھ لیں کہ اس کا نیا فوم ہے عموماً جائے نا سیٹ پرانے فوم والی ہوتی ہے آپ یہاں ہاتھ لگائیں دیکھیں بلکل نیا فوم ہے یہ بلکل نیا فوم کی بنگی ہے پرانے فوم کی ہوتی نہیں ہے پرانے فوم والی لیں گے وہ آٹھ سو پچاس روپے کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اوفر لگائی تھی شاید آپ کو یاد ہو جلے کی دو کلو وزن نے بوش کے ساتھ ہزار روپے کی اوفر لگائی تھی آج آٹھ مہینے بعد وہ اوفر کنٹی نہیں ہوئے اتنے گھائی دیں گے ہزار روپے گا پرانہ لاکھے دیتے ہو گلاوہ پھٹاوہ ٹوٹاوہ بوش بھی دیکھا دیں کہ بوش نئے ہیں عموماً چمٹے کے اندر بوش پرانے ٹھک کے دیتے ہیں کمپنی ہالے اس میں آپ کو بوش بھی نئے ملیں گے ایک ہزار روپے گا بلے گا ایکشنج میں ایکشنج کے اندر وہ ہی والی اوفر ہے آج سے آٹھ مہینے پہلے یہ اوفر دیتی شاید آپ کو یاد ہوگا تو وہ آٹھ مہینے بعد بھی وہی اوفر چل رہی ہے ہماری کوئی چینج نہیں کیا حالانکہ آپ خود دیکھ لیں مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز کے ریڈ برڈ ہیں یہ کووی کو کمپنی کا ونٹو وائف کا چمٹا ہے یہ ونٹو وائف کا چمٹا ہے بھاری والا یہ پندرہ سو روپے کا پڑے گا ایکشنج میں نئے بھوش پہ یہ بھی کووی کو کمپنی کا پندرہ سو روپے پڑے گا یہ یو فریم دیکھ لیں یہ سریعے کا بناوا یو فریم میں پورا بورنٹی ہے اس کی کوئی بھی مسئلہ ٹوڑ جائے کہیں سے ہم آپ کو پیس چینج کر کے دے دیں گے پیس چینج کر کے دے دیں گے سریعے کا بناوا ہے چار سو پچاس روپے کا پڑے گا چار سو پچاس روپے کا پڑے گا اور آپ دیکھ لیں یہ مین الگ سے بنوایا ہے یہ مین اسٹینڈ بنایا ہے یہ آپ چیک کر لیں یہ مین اسٹینڈ ہے گول پائپ سے جان چھوڑا ہے یہ چورس پائپ پہ بناوا ہے یہ بھی آپ کو چار سو پچاس روپے کا پڑے گا چار سو پچاس روپے کا پڑے گا گول پائپ سے جان چھوڑ جائے گی یہ چورس انگلوں پہ بنایا ہے مضبوط ہے اس سے وزن میں تھوڑا سا لگاو گا مگر مضبوط ہی زیادہ ہے یہ سریعے کے بنے ہوئے گریل ہیں سیونٹی پائک کہیں گے بارہ سو پچاس روپے کا پڑے گا سیونٹی فٹنگ کا ہے اور یہ پندرہ سو روپے کا اس میں سیٹ ویٹ سب لگی ہوئے رکشے سے جان چھوڑ جائے گی سیٹ پہ بھی بڑھائیں اور اپنی فیملی کو لے جائیں جہاں دل گھر ہیں جہاں دل گھر ہیں وہاں لے جائیں ایک چینج میں اگر کوئی پرانا ہوگا تو وہ اس کے پائپ والے کے سو پچاس روپے کم ہو جاتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے مگر یہ چیز اور یہ سیونٹی کا دیکھ لیں عام گریہ لے چار سو روپے کا جو یونک سپر پاور سپر اسٹار تمام بائکوں میں لگ جاتے ہیں اس میں کالا کرم سب مل جائے گا کوئی ٹنشن نہیں ہے سب مل جائے گا اب یہ چینگوڑ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پوائنٹ سکس ہے ہونڈا اسٹینڈرڈ کا چینگوڑ ہے ٹھیک ہے اب یہ ہونڈا گاڑی میں لگ کے آتا ہے یہ آٹھ سو پچاس روپے کا چینگوڑ ملے گا ہمارے پاس ساپ کو صرف اس میں ڈبا ہونڈا کا نہیں ہوتا یہ ہونڈا اسٹینڈرڈ کا مال بنا ہوتا ہے پورا یہ دیکھ لیں اب اس سے ہلکہ لیں گے ساڑھے چھ سو روپے کا ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس ساڑھے چھ سو روپے کا پڑے گا یہ دیں گے یہ ایچ ایل کی مور لگی ہوئی ہے یہ آریجنل ایچ ایچ ایل ہے یہ آٹھ سو پچاس روپے کا ہے آٹھ سو آٹھ سو پچاس روپے میں پورا ہونڈا ہے اب اس سے ہلکہ لیتے ہیں چھ سو پچاس روپے کا ہے پلاسٹک کا لیں گے دو سو روپے کا چینگوڑ ہے پلاسٹک کے مرگاڑ لیں گے ساڑھے تین سو روپے گے ہیں یہ میٹر ہے ایل ایڈی ایل ایڈی میٹر ہے فرس ٹائم ایل ایڈی کی کلیم مورنٹی بھی ہے اور دیکھ لیں آپ اس کے اندر نئی مشین لگی ہوئی ہے مرنہ عموماً میٹر آپ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر مشین پرانی ملے گی آپ کو یہ میٹر دیکھنا ہے یہ نئی مشین ہے بالکل یہ ہمارا ایم کا سٹیمپ لگاوا ہے ہم کسی کو دیتے ہیں جو یہاں سے ہم سے پرچیس کرے جاتا ہے اور اللہ نہ کرے بعد میں کوئی کلیم آئے گا تو وہ ہفتے میں چینج ہو جائے گا یہ ساڑھے پانچ سو روپے کا دیکھیں گے سریف ساڑھے پانچ سو روپے کا دیکھیں گے یہ کوئی آفر آفر والا کام نہیں ہے آپ کو پتا ہے آفر کے اندر جو ہے نا پھر مال ہلکا کرنا پڑتا ہے گھاک کو گھیرنے کے لئے پرانی مشین والے میٹر لگانا ہلکے چین کور لگانا ہلکی ٹنکیاں لگانا تو آفر والوں کا یہ کام ہے آفر کوئی نہیں ہے پوری گاڑی بن جاتی ہے آپ آجائیں یہاں پہ گاڑی دکھائیں سامان ہم آپ کو بل بنا کے دیں گے اور الحمدللہ مارکٹ سے اچھا سامان دیں گے اچھے ریٹوں پہ دیں گے اور آفر تو دیکھو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں بھی آفر کے لئے چلے جاؤ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے ایک زنگر برگر کے ساتھ ایک فرید تو لازمی سی بات ہے وہ پیٹی کو عادی کر دے گا اسے ہی کرے گا نا کوئی دکاندار اپنا نقصان نہیں کرے گا نقصان کرنے نہیں آیا نا کوئی بھی دکان پر آیا روزی کرنا ہے تو وہ اپنے بچوں کی روزی کرے گا کم کمائے گا مگر کمائے گا مگر بات یہ ہے کہ یہ پیکیجز پہ جو کام ہو رہا ہے یہ ٹوٹل ہلکہ مال ہے آپ لازمی سی بات ہے بیس ہزار کا خرچہ کر رہا اب اس کے بعد بیس ہزار اور خرچہ کر دو مگر کام ایسا کرو کہ آپ کو بائیک بنانے کا دو تین سال تکلیف نہ دے کوئی بھی سامان باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نہ پریشان ہی ہوتی ہے تو ہم بیٹے میں ہیں اب یہ بیس کمپنی کا کاربیٹر ہے نیا مل جائے گا اب یہ دیکھ لیں یہ تو مٹی لگ گئی ہے آپ کو نیا دیں گے دو ہزار روپے کا اور ایک چینج میں آپ پرانا دیں گے تو آپ کو پڑے گا سترہ سو روپے کا یہ سترہ سو روپے کا پڑے گا نیا زیرو میٹر یہ دیکھ لیں کیونکہ یہ نا ہم نے گاڑی والے کو لگا کے دیا اس میں مسئلہ آئے ہم نے اس کو فوری چینج کر کے دوسرا کاربیٹر دیا اب ہم یہ کمپنی سے کلیم لے لیں گے تو کلیم کے معاملے میں اللہ کی میربانی سے کوئی بھی معاملہ آئے گا تو ہم حل کر کے دیں گے اس کو یہ مینگنٹ کا بار ہے یہ مینگنٹ کا بار ہے ہر نام کا مل جائے گا آپ کو یہ سلور کا ہے پلاسٹک کا سو روپے کا ہے یہ سلور کا ہے تین سو پچاس روپے کا پڑے گا تین سو پچاس روپے کا پڑے گا سلور میں بنا ہوگا ٹھیک ہے بھائیا یہ سیونٹی کے جمپ ہے پیچھے گئے ٹھیک ہے یہ پیچھلا جمپ ہے اب آپ دیکھیں اس کا سننگ اس گیج کا ہے جو گاڑی میں لگتا ہے کسٹمر یہ نہیں دیکھ رہا مارکٹ کے اندر کسٹمر کو چاہیے ہلکا ہلکی کا کیا ہوگا وہ بلتے ہیں کہ اچھا جو ہے نا وہ روے گا ایک بار اور برا جو سمان ہوگا ہلکا ہوگا وہ روے گا بار 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 تو اس وجہ سے ہم نے اس چیز کو آپ اس کا پم دیکھیں کتنا موٹا ہے ٹھیک ہے اس کے سپرنگ دیکھ لیں یہ الحمدللہ ہمارا اپنا برینڈ ہے یہ آئیے میں اس کا ڈبا بھی آئیے میں سے ملے گا اس جمپ کے انگوٹی پہ بھی ہمارا اپنا اسٹمپ لگاوا آئیے میں یہ ہم نے صرف دو ہزار روپے ایک چینج میں ریٹ رکھاوا ہے دو ہزار پرانے دے دو تو کیسے بھی ٹوٹے وے پھوٹے وے جیسے بھی ہوں زنگوالے دو ہزار روپے کے دے دیں گے اور ایک مہینے کی کلیم ورنٹی کی پرچی بنا کے دیں گے اگر اس میں کوئی لکیجنگ کا مسئلہ تھا ورکنگ نہیں کرتا یا بیچ سے دو ٹکڑے ہو جائے ہم آپ کو بغیر کسی چارجز کے اس کو ریپلیس کر کے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ ون ٹو وائف کا ریئر شوک ہے یہ تین ہزار روپے کا ڈائریک میں ہے پچیس سو روپے کا ایک چینیوں پڑے گا اور کوئی بھی مسئلہ کرتا اس کی بھی ایک مہینے کی ورنٹی ہے ایک ماں کی ورنٹی دینے کا مقصد یہ ہے کہ یار کسٹمر پیسے دے رہا ہے اس کا خیال کرنا اگر خدا نہ کرے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر کے دیں گے ہر صورت کر کے دیں گے آپ ایسا نہیں ہے پیسے لے لیے تو اس کے بعد تو کون اور میں کون یہ نہیں ہوگا یہ اسمبلی کا سیٹ ہے سیمنٹی کا اب یہ چائنہ ہے اب اگر اس میں لوکل لے دیں چھ سو پچاس روپے کا یہ چائنہ والا یہ سات سو پچاس روپے کا ہے سات سو پچاس روپے اب اس میں لوکل والا ہلکی کو لیٹی کا لیں گے تو وہ چھ سو پچاس روپے کا پڑے گا مگر اس کی لائف نہیں ہے اس کی لائف کم ہے یعنی ہلکی چیز کی لائف ہلکی ہے یہ چینیس پوکٹے دیکھ لیں بارہ سو پچاس روپے کا پڑے گا سو پچاس روپے گا ایک چینج میں پرانا دیں گے گیارہ سو روپے گا دیں گے دیں گے گیارہ سو روپے گا ٹھیک ہے یہ سلور والی ٹی اوپر کی ساڑھے پانسو روپے گی یہ نئی ٹی ہے یہ پرانی بف بھی بنی بھی نہیں ہے ساڑھے پانسو روپے گی چاروں بولڈوں کے ساتھ اچھا ماروپ بھئی ایڈریس اچھا گائٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے پہنچ جائیں اور ساتھ میں جو ہے آپ نمبر بھی بتا دیں نمبر ہے میرا 03242010319 ٹھیک ہے ایڈریس رنچل ہے ان کا باری مارکٹ چھوپ نمبر وہی ہے ساتھ اپنی اوپر دکھا دیں گوش مارکٹ سامنے آپ کو نظر آجائے گی وہ گوش مارکٹ ہے اور گوش مارکٹ کے بالکل سامنے ماری دوگان ہے ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی آجائیں گوگل پہ ان لوکیشن دال دیں رنچل ہے ان کا باری مارکٹ اور یہاں آگے مجھے فون کر لیں میں آپ کو لے لوں گا کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ آپ کا